بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ارتسام بیالوجی دیر سٹوڈنٹس جب ہم اینیمل کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اینیمل جو ہیں یہ بھی سیل سے مل کر بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں لیونگ آرگنزم ہیں اب لیونگ آرگنزم کو ہم نے پہلے بولا تھا کہ ایک پرابلم ہوتی ہے یا دنیا میں کوئی بھی چیز ہے جو میس رکھتی ہے اس کو پرابلم کیا ہوتی ہے گریوٹی کی تو اب اگینس تا گریوٹی بچانے مطلب کہ کام کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو منٹین کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سپورٹ جو ہے وہ اینیمل کے اندر کونسی چیز پروائیڈ کرتی ہے سکیلیٹن پروائیڈ کرتا ہے جب ہم سکیلیٹن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سکیلیٹن is a tough hard وہی بات ہے rigid framework which helps جو کہ help کرتا ہے کس کس کے اندر نمبر ایک سپورٹ کرتا ہے باڈی کو اس کے ساتھ ساتھ locomotion plus movement میں help کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے protection کرتا ہے protection کس کی کرے گا vital organs کی اب dear students vital organs جیسے اگر میں humans کی بات کروں تو ہمارا heart جو ہے وہ ribs کے cage کے اندر present ہے اب یہ جو ribs ہیں یہ کس سے مل کر بنی ہیں bone سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور bone actually کس کا حصہ ہوتا ہے skeleton کا حصہ ہوتا ہے تو یہ ایک تو shape دیتا ہے body کو دوسرا sport کرتا ہے تیسرا locomotion پھر movement as well as protection میں help کرے گا بولتے ہم اس کو کیا ہے framework بولتے ہیں اب skeleton کی basically ہمارے پاس 3 types ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے hydro skeleton جس کو ہم انشاءاللہ آج discuss بھی کریں گے hydro کا کا مطلب ہوتا ہے water so water based skeleton ایسا skeleton جس میں water جو ہے وہ use ہو اور وہ کیا کرے protection دے یعنی کہ water protection دے رہا ہے water sport دے رہا ہے water locomotion میں help کر ہے اس طرح کے skeleton کام کیا بولتے ہیں hydro skeleton اس کے بعد exo skeleton exo کا مطلب ہے outside skeleton کا مطلب framework outside of the body اگر skeleton جو ہے وہ کدھر present outside of body اس طرح کا skeleton کیا کہلاتا ہے exo skeleton کہلاتا ہے اسی طرح سے endos skeleton ہے یہ کیا کہلاتا ہے inside the body body کے اندر جو ہے یہ پایا جائے تو اس کو کیا بولتے endos skeleton endos skeleton کہا بھی present ہوتا ہے underneath the skin اب یہ کس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے muscles are attached with skeleton اب muscles کو attach کرنے کا skeleton کے ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے تا کہ locomotion plus movement ہو سکے تو یہ کام ہوتا ہے skeleton کا تو one by one ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آج کا جو ہمارا topic ہوگا وہ ہوگا hydro skeleton hydro static skeleton بھی ہم اس کو بولتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں اس کا دوسرا نام hydro static skeleton اب اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو hydro کا مطلب ہوتا ہے water static کا مطلب ہوتا ہے stable یا آپ کہتے ہیں کھڑا ہوا skeleton ویسے آپ کو بتا دیا ہے framework ہوتا ہے تو ایسا skeleton جو کھڑے پانی پر کیا ہو based اس کو ہم بولتے ہیں hydro static skeleton بولیں گے اب dear students hydro static skeleton جو ہے دیکھا جائے تو یہ کیا کرے گا protection کرے گا number 1 number 2 sport کرے اور number 3 shape کو maintain کرے گا and number 4 locomotion میں help کرے گا dear students جو animals ہوتے ہیں یہ heterotroph ہوتے ہیں heterotroph ہونے کی وجہ سے اپنی فوڈ کو سرچ کرنا ہوتا ہے تو ان کو جو locomotion ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لوکو موشن کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے shelter اور food کی تلاش کرنی ہوتی ہے predator سے بچنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا shelter تلاش کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو skeleton اور move کرنے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں hydrostatic skeleton اس میں کیا ہوتا ہے جیلی فیش کی ہی جیلی فیش ہے جیلی دوم لائک سٹرکچر ہے یہ پھر اس کے پاس tenticles ہوتے ہیں اس طرح سے اور اس کے پاس یہ opening ہوتی ہے اس opening میں جب یہ water کو اس طرح سے نیچے pressure کے ساتھ jet propulsion بھی آپ اس کو بولتے ہیں pressure کے ساتھ اس چھوٹے سراخ میں سے water کو نکال لے گا تو اس کی مومنٹ کیا ہوگی اب ورڈ ہوگی تو کیا سکتے ہیں کہ یہ جو اندر والی cavity ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں gastro vesicular cavity تو اس طرح کے جو organism ہوتے ہیں یہ gastro vesicular cavity کے اندر water کو intake کر لیتے ہیں water کو کھڑا کر لیتے ہیں جو ان ki locomotion and as پروٹیکشن میں help کرتا ہے پروٹیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس cnidarians as well as ennilids اور molusks phylum moluska کے جو animals ہیں ان کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے اب ہم باری باری دیکھتے ہیں earthworm کو and sea animal کو جو earthworm ہے x لی اگر ہم اس کی shape دیکھیں تو اس کی shape کیا ہے septate ہوتا ہے body segmented ہوتی ہے یعنی کہ ہر segment وہ ایک septum کی وجہ سے separate ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ اب یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اپنی gastro vescular cavity کو fluids یعنی کہ water سے fill کر لے گا اور اپنے muscles جو muscles جس کے پاس کس طرح کے muscles ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں longi tudinal muscle اور دوسرے اس کے پاس کون سے ہوں گے circular muscle تو ان دونوں muscles کی مدد سے یہ کیا کرتا ہے locomotion کرتا ہے اور اس کی جو locomotion ہے اس کو aid کرتی ہیں pair of city city کا ایک pair جو ہوتا ہے وہ ہر segment کے پاس present ہوتا ہے یہ دیئر students آپ کے پاس picture ہے earth worm کیا یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آرہ ہیں یہ کیا ہے کیا کیا کرتے ہیں یہ اس طرح سے structure دو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو earth ہے اس میں یہ penetrate کر جاتے ہیں اس سے کیا ہوگا کرتے ہیں یہ earth worm کو جس کے result میڈ year students یہ جو ہے وہ اپنے hydrostatic skeleton کو use کرتے ہوئے move کرتا اب یہ hydrostatic skeleton کو کیسے move کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا septem اور یہ آپ کے پاس دوسرا septem ہے یہ جو central ہے اس کے پاس کون سے مسل ہیں سرکولر مسل تو آپ دیکھیں جب سرکولر مسل کو کنٹریکٹ کیا جاتا ہے سرکولر مسل کو کنٹریکٹ کریں گے تو ارث وم کی شیپ ہے وہ کیا ہو جائے گی مثال کے طور پر دیکھیں یہ ارث وم پہلے ایسے تھا تو اب یہ سرکولر مسل نے جب کنٹریکٹ کیا تو ادھر آپ کے پاس کیا ہوگی شیپ بڑھ گئی elongate ہو گئی جب سرکولر مسل کنٹریکٹ کریں گے تو باڈی کر جائے گی اور اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ اس کا ایک سیپٹم ہے اس کے اندر یہ کون سے مسل ہیں لانگی چیوڈنل مسل ہیں تو جب یہ لانگی چیوڈنل مسل جب کنٹریکٹ کریں گے تو باڈی کیا ہو جائے ایسے یہ لانگی چیوڈنل ایسے یہ جب کنٹریکٹ کریں گی تو باڈی اس طرح سے شاٹ ہو جائے جب یہ کنٹریکٹ کیا تو باڈی کیا ہو گئی شاٹ ہو گئی جب لانگی چیوڈنل مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو باڈی شاٹ ہو جاتی ہے جب سرکولر مسل کنٹریکٹ کریں گے تو باڈی آپ کے پاس لانگ ہو جائے گی اب یہ شاٹ اور لانگ ہونے کی وجہ سے بلکل ویو لائک جیسے ویو ہوتی ہے ویو لائک موشن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس طرح کی موومنٹ ایڈ کرتی ہے کون سی چیز آپ کے پاس سیٹی ہوتے ہیں پورے سیگمنٹ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ سرکولر مسل اور موومنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہیلپ کرتا ہے جس کے اندر پڑا ہوا فلویڈ ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپننگ ہے اب یہ کیا کرے گا پہلے اس کی جو شیپ ہے وہ کچھ یوں تھی ایسے یہ اپنی شیپ ایسے اس کی پہلے تھی یہ اس کے پاس کیا ہوتے ہیں اس نے کیا کیا وارٹر کو انٹیک کیا ایچ ٹو کو انٹیک کیا اب وارٹر جو اس کے اندر آگیا اب اس کی جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے فلویڈ فل ہو چکی ہے یہ اس کے پاس کون سے مسل ہیں آپ کے پاس سرکولر مسل ہیں اس کے پاس جب یہ سرکولر مسل کو اس طرح سے کنٹریکٹ کرے گی تو اس کی باڈی جو ہوگی وہ سٹریٹ ہو جائے گی یہ دیکھ لیں کہ یہ سرکولر مسل جو تھے یہ کیا ہو چکے ہیں کنٹریکٹ ہو چکے ہیں تو سرکولر مسل کے کنٹریکٹ ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی جو تھی جیسے دوم لائک تھی اب کیا ہو گیا بلکل سٹریٹ ہو گیا سٹریٹ پوسچر آ گیا اس کے پاس تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی جو گیسٹرو ویسکولر کیویٹی ہے اس کے اندر کیا ہوگا وارٹر ہوگا اب یہ وارٹر کو اس طرح سے مینٹین کرتی ہے اور اس طرح سے اپنے سرکولر مسل کو کنٹریکٹ کرتی ہے کہ جو اس کی اوورال شیپ ہوتی ہے اوورال شیپ وہ long ہو جاتی ہے elongated ہو جاتی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ہو جاتی ہے ہارڈ کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو اندر وارٹر ہے آپ پتہ ہے کہ وارٹر جو ہے وہ اس کو کمپریس کرنا بڑا مشکل ہوتا تو جو اندر وارٹر ہے جب یہ کمپریس کرتی ہے تو اس کی جو جیسٹر ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے اس کو کیا کرتا ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اپنے پوسٹر کو بھی مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا تو دیر سٹوڈنٹس یہ تھا آج ہمارا ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن انشاءاللہ جو کل ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا ایکزو سکیلیٹن ان انڈو سکیلیٹن سٹے کنیکٹیڈ تھینک یو اسلام علیک سکیلیٹن